ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں لے کی آئی ہوں مودک کی ریسپی یہاں پہ میں نے ناریل کے مودک بنایا تھے جو کہ میں نے کنیش فگوان کو چڑھائے ہوئے تھے تو ناریل کا مودک بنانے کے لیے میں نے کیا کیا تھا وہ میں آج آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے لوہے کی کراہی چڑھا لیا اور اس میں ڈال دیا ہے گر تو یہاں پہ میں ناری گر اور چینی کے جو مودک ہیں وہ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے گر لے لیا ہے میں نے انداز سے ہی لیا ہے کی میٹھا ہو جائے اتنا ہی کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا شگر اور ایڈ کرنے والی ہوں تو یہاں پہ جیسے گر پگھلنے لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں کیونکہ بہت زیادہ پانی ڈالنے سے بہت کیلہ ہو جائے گا اور یہ تھوڑی دیر میں ہی اچھے سے گل جاتا ہے تو اس طرح سے چلا دینا ہے دیکھیں یہاں پہ اُبال آ گیا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ناریل کا برادہ تو یہ گریٹ کیا ہوا ناریل ہے میں نے یہاں پہ ریڈی میٹ جو ناریل ہے کا برادہ ملتا ہے وہ یوز کیا آپ چاہے تو کچھے ناریل کو اچھے سے گھس کر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اسے اچھے سے چلاتے ہوئے میں مکس کر رہی ہوں تو اس طرح سے فلیم کو لو کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا چینی بھی ایڈ کروں گی آپ چاہے تو پورے گر میں ہی بنا سکتے ہیں پورے گر میں بھی بہت یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی چینی میں نے ایڈ کی ہے تاکہ وہ اچھا سا میٹھا ہو جائے تو چینی اور گر دونوں میں لیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں گیس کا فلیم آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے دوں گی تو یہاں تک کرنے کے بعد یہ جو مکچر ہے اچھے سے فل کرنے لائک ہو جاتا ہے یعنی کی الگ الگ نہیں رہتا ہے اور یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم آف کرنے کے بعد اسی برنر پہ دوسری کراہی جڑھا لیا ہے اور اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اسی گلاس سے میں نے ایک گلاس چاول کا آٹا اس میں ڈال دیا ہے جب تھوڑا سا پانی گنگونا ہو گیا تھا تب اس کے بعد اس کو لگاتار چلاتے ہوئے میں پکا رہی ہوں تو لگاتار چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے تاکہ ایک اچھا سا ڈو فارم ہو جائے تو اس طرح سے اس کا جو آٹا ہے وہ بنانے نہ ہے یہ آپ سوجی سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چاول کے آٹے سے بنایا ہے جس سے آپ کی مرجی ہو اس سے آپ بنا لیجئے اور سوجی اور آٹے کا یعنی کی چاول کے آٹے کا سیم پروسیس ہی ہوتا ہے اس طرح سے ڈو بنانے کے لیے یہ پانچ منٹ میں اچھے سے بن جاتا ہے اور جیسے ہی یہ بن جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے آپ چاہے تو ہلکا سے ڈھکن لگا سکتے ہیں کیونکہ اوپر والی جو لیئر ہے وہ سوپ جاتی ہے تو ڈھکن لگا سکتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے آدھے گھنٹے یا پیتالیس منٹ تک چھوڑ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ آٹا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس کا بھی گیس کا فلیم آف کر دوں گی اور اس کے بعد جو مکچر بنایا تھا ناریل کا میں اس میں کسمس کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں تو آپ چاہے تو کوئی بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا بارک بارک ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں صرف کسمس ہی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد الائچی کو کھول کر ڈال دے رہی ہوں آپ چاہے تو اس کی جگہ الائچی کا پاورر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو وہ ڈال کر اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کا مکچر ریڈی ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ اس مکچر میں تھوڑا سا کاجو تھوڑا سا بادام تھوڑا سا پیستہ بھی پارک پارک چھوپ کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے مکچر میں الائچی کھول کر ڈال لیا ہے اس کے بعد اس کو مکس کر رہی ہوں آپ کو اگر میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اس کو بنا کر ضرور دیکھے گا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے کوئی بھی بگنر بنا سکتا ہے تو یہاں پہ میرا مکچر ریڈی ہو گیا ہے میں نے سارے ڈرائی فروٹس اور الائچی مکس کر لیا ہے میرا آٹا بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو یہاں آٹا بہت اچھے سے مکس تھا تو میں نے اسے گھوٹھا نہیں اور یہاں پہ جو میں نے مولڈ لیا ہے مودک کا اس میں گھی لگا رہی ہوں اور آٹے کو اس طرح سے کر کے مولڈ میں ڈال دے رہی ہوں آپ چاہے تو آٹے کو پھر سے ایک بار گھوٹھ لے سکتے ہیں جسے کی آٹا اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے میرا آٹا سوفٹ ہی تھا تو اس لئے میں نے اسے نہیں گھوٹھا اس طرح سے آپ مکچر کو فل کر لیجئے اس کے اوپر سے پھر سے آٹا لگا لیجئے اچھاول کا اور اس کے بعد مولڈ کو کھول لیجئے یہ بہت ہی ایزی پروسس ہے یہ مولڈ آپ کو کہیں پہ بھی مارکٹ میں یا پھر ایمیجان پہ تو مل ہی جاتا ہے تو اس طرح سے ایک بار پھر سے دکھا رہی ہوں فول کرنے کے بعد فنگر کی ہلپ سے اس میں خول کر لینا ہے سٹیفنگ بھر لینا ہے اور اس کو پھر سے بھر لینا ہے اس طرح سے مولڈ کھول کر یہ جو مودک ہے وہ ریڈی ہو گئے تو دیکھیں اس طرح سے مودک میرے ریڈی ہو گئے ہیں میں نے اسی کراہی میں پانی چرادی پانی کرم بھی ہو گیا اس کے بعد ایک جو جالی والی چھنی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے اور اس کے بعد مودک کو پندرہ منٹ تک میں سٹیم کروں گی پہلے پانچ منٹ میں ہائی فلیم پہ سٹیم کروں گی پھر دس منٹ لو فلیم پہ اور اس طرح سے یہ مودک ریڈی ہو جائیں گے تو ٹیسٹی ٹیسٹی مودک بنائیے ابھی تو چار پانچ دن اور گنیش پوجہ کے بچے ہیں تو بنائیے اور بھگوان جی کو بھوک چڑھائیے تو دیکھیں میرے مودک بن گئے تھے تو میں نے بھی اپنے بھگوان جی کو بھوک چڑھایا تھا اور آئی ہوپ کہ بھگوان جی نے بھی اچھے سے آسرواد دیا ہوگا ہمیں شکریہ شکریہ